ڈاکٹر آف ٹرکٹ مرزا اقبال ویگ ہمیں جوئن کردے مرزا صاحب اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہے والیکم اسلام عرملا آپ کو بھی رمضان مبارک اور عمران کو بھی رمضان مبارک عمران نے مٹھائی باتی کہ نہیں باتی اسلام آباد جیت گئی میں نے ایک تو دل میں بانٹی ہے دوسرا میں نے کہا آپ نے جوش جگہ دے ختم کی ہے ہم خیر رمضان شروع کر دے نا سپین آباد رہنی چاہیے کیا خیال ہے مرزا صاحب کل کا میچ فائنل بڑا اچھا ملتان سلطان جس پورے ٹورنمنٹ کے اندر بڑا اچھا کھیلتی آئی ہے دو کے سام باتے بہت اچھا کھیل ہے لیکن کل کا میچ جتنا تھرلنگ اور ایکسائٹنگ تھا کیا کہیں گے سوالے سے ارملا کچھ غلطیا کی کپٹان محمد رزوان نے اور جس طرح سے یہ ٹورنمنٹ شروع کیا ملتان سلطان نے دس میں سے سات میٹ جیتی چودہ پوائنٹ اور ایک ایسی ٹیم تھی جس کو لوگ کہہ رہے تھے ناقابل تصحیر ٹیم ہے اس کو ہرانا مشکل ہوگا لیکن کل کچھ غلطیاں کی اور لگتا ہے کہ قسمت بھی ملتان سلطان پر مہربان نہیں تھی فائنل ہارڈنے کی ہیٹرک کل انہوں نے مکمل کی دوہزار بائیس میں لاہور سے آرے دوہزار تئیس میں لاہور سے ہرارے ہرے اور اب دوہزار چوبیس میں ملتان سے آرے دوہزار اکیس میں وہ جیتے تھے یہ ٹورنمنٹ ٹیم ان کی بڑی تگڑی ہے لیکن انہوں نے کچھ غلطیاں کی دیویڈ ویلی سے صرف دو عوص کرائے ان کو پتہ نہیں کیوں بچا کے رکھا اور اسامہ امیر پہ جو اٹیک کیا مارٹن گپٹل نے جب اسامہ امیر بولنگ کے لیے آئے تو وہاں سے کیونکہ مین بولر تھے اسامہ امیر انہوں نے چوبیس ٹیلیز ایج بیل پی ایس ایل میں تو وہاں سے بھی جو بیلنس ہے وہ ٹیلٹ ہوا اور جس طرح سے گپٹل نے بیٹنگ کی کمال کی بیٹنگ کی لیکن اس کے باوجود دو چار ہاتھ جبکہ لبے بام رہ گیا ٹوٹی ہے دیکھئے جا کر کمن کان تو وہ اسلام آباد کے خلاف ملتان سلطان جیت جاتی میچ لیکن آخری اوور محمد علی کو دیا ہم سمجھ دیں کہ کرس جارڈن کو دے گئے کل میں نیشنل سٹیڈیم کراچی میں موجود تھا لوگ گلا کرتے تھے کہ کراچی کے لوگ آتے نہیں ہیں لیکن ایسا لگتا تھا کہ پورا کراچی جو ہے وہ مٹ کر چلا آیا نیشنل سٹیڈیم کراچی میں اور یہ قوم ایسی ہے معاشی مشکلات ہو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہو بہت ساری پرابلمز ہو کنونس کی پرابلمز ہو لیکن دیوانگی کرکٹ کی ان کی نکتہیں رود پر ہوتی ہیں بس آپ مجھے صاحب بار میچ دیکھنے جائے گھرے شائقین کی بڑی تعداد آئے دیکھنے یہ بھی ایک فیکٹر تھا ویسے میچ میں فائنل میں مجھے لگتا ہے دوسری جانے میں آپ نے برکت کی بات کی تو علی نکوی صاحب جو ہیں ان کے ہاں اچھی برکت پڑ گئے چودہ کروڑ ون فورڈی ملین آئی بلیو کل ان کو ملا پرائز منی اور اسی طرح پانچ کروڑ ساٹھ لاکھ روپے کا انام کل ملتان سلطانس کو بھی ملا جس کے حوالے سے کچھ مالی مشکلات کا بھی کچھ شکار رہی ملتان سلطانس تو اس کو اس پرائز منی کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کتنا ایک کرکٹ آف جو سپریٹ آف کرکٹ ہے اس پہ بہتری آئی ہوگی ان ٹیمز کے لیکن عمران مالی مشکلات کا شکار تو نہیں تھی ملتان سلطانس علی ترین صاحب اس کے مالک ہیں جانگیر ترین صاحب کے سامزادے ان کے پاس تو الحمدللہ پیسے کی کم بھی نہیں ہے لیکن جو جو چودہ کروڑ جو ڈیوز کے لئے کمیتے ہو وہ بقایا تھا جو ڈیوز کا ان کا معاملہ تھا وہ ڈیوز کا مسئلہ وہ حل ہو جائے گا لیکن وہ اپنی جیب سے بھی دیں گے اور علی نقی صاحب بھی یقیناً ان کا تو بزنس ہے باہر پاکستان سے وہ بھی کریں گے اور یہ پیسے لڑکوں میں بھی تقسیم ہوں گے جنہوں نے پسینہ بہایا اور مزدور کی مزدوری کہتے ہیں کہ پسینہ خوشکونے سے پہلے ادا کر دی جائے تو مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو لڑکوں کو بھی پیسے ملیں گے اور یقینی طور پر اس سے فرانچائز کو بھی فائدہ ہوگی بلکل بلکل سلیک ہو گیا اچھا ایک سوال مرزا صاحب اوورال کل تو فائنل ہو گیا اب یہ ہم نے جو جب اس پی ایس ایل کے آغاز میں بھی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ جو ایکسائٹمنٹ ہے یا وہ جو ایک مارکٹنگ پوائنٹ ایفیو سے ہے وہ اتنا ہپننگ قسم کا ایونٹ نہیں رہا کل آپ کو لگا کہ فائنل کے بعد کہ اوورال ایونٹ کی جو وائی تھی جو اینروجی تھی یا جو ایک کیلی سپیرٹ تھا وہ اس طرح سے تھا جو ہر سال ہوتا ہے پی ایس ایل کا دیکھیں ارمالہ اس مرتبہ جو ٹاپ کے کرکٹرز نہیں آئے پھر سیرو گیٹ اسکینڈل جو آیا جس کی وجہ سے بیٹنگ کمپنیز کے اشتہارات پر حکومت نے پاوت نہیں لگا دی ٹیموں کو بڑی پرابلم ہوئی سپانسرز لانے میں ان تمام مشکلات کے باوجود پھر کراچی میں جب میچز ہوئے رمضان میں شروع ہو گئے آج تک ایج بیل پی ایس ایل کے میچز رمضان میں نہیں ہوئے تو اس سے پرابلم تھی لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں جو کرکٹ دیکھنے کو ملی لاسٹ بال پر کئی میچز کا فیصلہ ہوا وہ ایکسلنٹ تھی اور ہمارے پاکستان کے لوکل جو پلیئر ہیں ان کرکٹرز نے انہوں نے جان ماری اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے یہ پی ایس ایل کامیاب ترین ایونٹ کی شکل اختیار کر گیا کیونکہ آپ دیکھیں اگر ون سائیڈیڈ فائنل ہوتا تو کسی کو انٹریسٹ نہیں ہوتا فائنل سے پہلے پلی آف بھی جو تھے ایلیمنیٹر بھی تھے انہوں نے آخری آخری گین پر فیصلہ ہوا تو میں سمجھتا ہوں جہاں پہ اور بہت ساری چیزیں غیر معمولی ہوئی وہاں پہ کل اماد وسیم صاحب کی سموکنگ بھی بڑی غیر معمولی طور پہ وائرل ہوئی اور وہ پہلی دفعہ ہم نے کسی پلیئر کو ڈریسنگ روم میں دیورنگ میچ اور فائنل میچ سموکنگ کرتے دیکھا یہ کسی کی شرارت تھی کہ کیمرہ در لے کر گئے کسی کی مخبری تھی کہ کیسے اماد وسیم یہ بلکل خلاف قانون ہے ایسا ہونا نہیں چاہیے مجھے پتہ ہے امران میرا تو کرکٹرز کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے بہت سارے کرکٹرز سگریٹ پیٹتے ہیں چین سموکرز ہیں لیکن وہ پبلیکل ہی نہیں پیتے یہاں وہ جو تھے اماد وسیم کا بدقسمتی نے تاقب کیا اور یہاں وہ مجھے لگتا ہے ان پر فائن وغیرہ ہوگا لیکن وہ ان کا مجھے پتہ ہے کہ جب میں دبائی میں تھا وہاں بھی وہ بہت جو سموکنگ ایریہ تھا وہاں جا کے پیٹے تھے لیکن یہاں پتہ نہیں کیا ہوا یا تو کامیابی کا ایک تو ہوتا ہے نا نشہ یا پھر یہ کہ پرفارمنس اتنی عالی ہو رہی تھی انہوں نے سوچا کہ جانے دو چل جائے گا لیکن اس سارے عمل کے باوجود اماد کے لیے بہترین ٹورنمنٹ را بہت اچھی پرفارمنس رہی ان کی ملکل پیتس سال کی عمر میں اماد وسیم دیکھیں نا آخری مرتبہ دو آدار بائیس تئیس میں کھیلے تھے پاکستان کے لیے اور پھر انہوں نے دل برداشتہ ہو کر ریٹائرمنٹ بھی لے لی لیکن اب انہوں نے بڑا اپنا سٹرونگ کیس بنایا ہے جو یکون جون سے ٹی ٹوئنٹی ورلک کپ شروع ہو رہا ہے کیونکہ اماد وسیم پر محمد نواز کو ترجیح دی جاری ہے نواز اچھے کرکٹر ہیں لیکن اماد وسیم نے جو پرفارمن کیا بیٹنگ بولنگ پہلے بولنگ ہیں جنہوں نے پی ایس ایل کے فائنل میں پانچ رکھتے لیں اور جس طرح سے انہوں نے بیٹنگ کی جس طرح سے ٹیم کو جتوایا میں سمجھتا ہوں now it's time کہ اماد وسیم should be included in پاکستان ٹیم firstly should take back his retirement اور وہ واپس آئے اور آخری سوال میرا رزوان کے حوالے سے ہے بڑے کنسسٹنٹ پرفارمر رہے خود بھی بڑی جان مارتے رہے گرچہ کہ غلطیاں ہوئی ہوں گی کرکٹ کا حصہ ہے پھر بھی سیکنڈ پوزیشن پہ آئے اور پچھلے تین مسلسل ٹورنمنٹس کے اندر فائنلس ٹیم بھی ہے ان کی رزوان کے لیے آپ کیا دیکھتے ہیں کل محسن نکوی صاحب کے ساتھ بڑی دیر تک کھڑے بھی رہے خوشکپیاں بھی کرتے رہے کچھ خبر ان کی حوالے سے آ سکتی ہے مینگ کیپٹن یہ بھی ہو سکتا ہے چانسز ہیں کیونکہ آقیب جاوید کا ایک statement آیا تا شاید آپ کو یاد ہو انہوں نے کہا تھا کہ بار بار کپٹان کی تبدیلی مناسب نہیں ہوگی آقیب جاوید تو سرلنکا کے بولنگ خوش ہو گئے لیکن شاہن شاہ فریدی کو اگر ہٹائیں گے تو زیادتی ہوگی بہرحال رزوان نے اپنا کیس بڑا سٹرونگلی پلیٹ کیا ہے انہوں نے جو کپٹانی کی بڑی اچھی کپٹانی کی اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں لیکن میوزیکل چیئر کا گیم شروع ہو جائے گا اس کا مطلب ہی ہوگا کہ ایک کپٹان کو اٹھایا دوسرے کو لگایا پھر دوسرے کو اٹھایا تیسرے کو لگایا تو محسن نقی صاحب سے کل میں نے سوال پوچھا تھا سینٹر کانٹرین کے حوالے سے کل وہ آئے تھے اور اس کمپیر ٹو اتر چیئرمن بڑے مختصر مختصر جواب دے رہے تھے کیونکہ میڈیا کے آدمی ہیں فس نہیں رہے تھے کہیں تو ان کی گفتگو جو ہو رہی تھی اس کو دیکھتے ہوئے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ رزوان کو سوچیں لیکن پھر شاہی شاہ فریدی کو اس نیوزی لینڈ کی سیریز میں اگر کپٹان نہیں بنایا تو زیادتی ہوگی کہ صرف ایک ہی دفعہ میرے صاحب یہ بھی تو پہلی دفعہ ہی ہو رہا تھا کہ دو چیئرمن کرکٹ بورڈنگ موجودہ ایک سابق ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پہ موجود تھے کل نمیز واجہ صاحب محسن نکوی صاحب ٹائم ہمارا ختم ہوگیا سر ٹائنکیو ویعیمت ملزا صاحب بہت شکریہ مرزا اقبال بیک ڈاکٹر اف ٹرکٹ ہمارے ساتھ موجود تھے پی ایس ایل کے فائنل کے اوپر اپنا تجزیہ دے رہے تھے ہماری ٹرانس میشن کا وقت ختم ہوگیا انشاءاللہ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی اب کل تب تک کے لیے اللہ حافظ